اچھا قرآن پاک کی ایک آیات جس کو ہاں میم لا ینسرون کہا جاتا ہے یہ وہ آیات ہے جس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کم سے کم چالیس سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اگر آپ چالیس سنتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو تو اس کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اور یہ آپ کو ریزلٹ دکھا ہی نہیں سکتی اگر آپ چالیس سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو تو اب چالیس سنتیں کوئی بھی ہو سکتی ہے نماز ایک روزہ دو یہ جتنی بھی ہے نماز تو فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان میں سے چالیس سنتیں آپ کو پکڑ کے چلنا ہے اگر چالیس نہیں ہے تو مسلسل آپ کو تیس سنتیں تو بھی پکڑ کر کے چلنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ تیس سنتیں اگر آپ کے اندر رہے گی تو ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ چالیس اور کم سے کم تیس سنتیں آپ کے اندر پائی جانی چاہیے ہونی چاہیے اب سنتیں بہت ساری ہیں جیسے کھانا کھانا سنت ہے ٹھیک ہے نا اور کہلولہ کرنا سنت ہے اور کھانے کے بعد جو پانی پیتے ہیں اس کو دو گھنٹے بعد پینا یہ بھی ایک سنت ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری سنتیں ہیں جیسے ہم کپڑے پہن رہے تو پہلے سیدھا بایا پیر جو ہے تو ہمارے پین کے اندر ڈالنا یہ بھی سنت ہے اس کے بعد میں شرٹ وغیرہ پہن رہے ہیں اس میں بھی سیدھا ہاتھ پہلے ڈالے کیونکہ یہ سنت ہے تو اسی طریقے کی چھوٹی موٹی جو سنتیں ہیں کھانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی سنت ہے تو چالیس سنتیں آپ کو یا پھر کم سے کم تیس سنتیں آپ کو پگڑ کر چلنا ہے اس کے بعد ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو اب سنتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہو زیادہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بھی پہاڑ اُلٹھانا پڑے گا آپ کو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اور یہ چالیس سنتیں یا پھر تیس سنتیں آپ کے اندر ہونی ہی چاہیے اب اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے لیکن اولوائی دین خاص کر اس پر توجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس عمل کو اگر نماز کے بعد پڑھا جائے تو یہ بہتر ریزلٹ دکھاتا ہے اور یہ سو پرسنٹ آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہے واقعی دیکھا جائے تو یہ اپنا کام کرتا ہے ایسا ویسا عمل نہیں ہے اور صحابہ اکرام نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کو جس خواہش کے لیے دل میں جو سوچ کر کے اس کو پڑھو گے وہی کام پورا ہوگا مان لو آپ اس کو قرآن کی آیات پڑھ کر کے پڑھو گے تو آپ کا کام پورا نہیں ہوگا اگر آپ اس کو دعا سمجھ کر کے پڑھو گے تو آپ کی دعا خبول ہوگی اگر آپ اس کو اپنی مراد کے لیے پڑھو گے تو آپ کی مراد پوری ہوگی تو جو سوچ کر کے جو دل میں اپنے خیال رکھ کر کے اس کو پڑھو گے وہی کام اس کے ذریعے سے پورا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھو صحیح طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ نماز کے بعد پڑھا جائے کوئی بھی نماز ہو زہر ہو اثر ہو مغرب ہو عشاء ہو فجر ہو جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہو لیکن خاص کر عشاء کی نماز کے بعد اگر اس کو پڑھو گے تو ریزلٹ آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا عشاء کی نماز پڑھ لے اور فوراں بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنے کے لئے بیٹھنا ہے عمل یہ ہے ہامیم لا ینسرون اس کو آپ کو پڑھنا ہے آپ کو لکھا ہوا بھی دکھ رہا ہے ہامیم لا ینسرون اس کو آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو گے کسی بھی خواہش کے لئے کسی بھی تمنہ کے لئے یہ اس پر خراہ اترے گا جو سوچ کر کے پڑھو گے وہ کام پورا ہوگا پہلے ہی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن کی آیات ہے اور بہت زیادہ مبارک ہے بہت ہی پاورفل ہے یہ اپنے اندر وہ کمالات وہ جلال وہ جمال رکھتی ہے جو آپ کی منزل تک آپ کو پہچا سکتی ہے تو آپ جو خواہش لے کر کہ اس کو پڑھو گے وہ خواہش پوری ہوگی وہ تمنہ پوری ہوگی اور اس کے ذریعے سے آپ بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو پا سکتے ہو ایسے اسی چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہو جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا دولت آپ کو ملے گی شہرت ملے گی عزت ملے گی اس کے ذریعے سے بیماریہ ختم ہوگی ہر مسئلہ دور ہو سکتا ہے ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے اس ایک چھوٹی سی آیات کی مدد سے قرآن پاک کی آیات ہے بہت ہی آسان ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اول آخر گیارہ گیارہ منطبہ درود پاک ضرور پڑھے جس بھی کام کے لیے پڑھ رہے ہو جو بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو سچی نیت سے پڑھے سچے دل سے پڑھے انشاءاللہ تعالی مقصد آپ کا آپ کے سامنے ہوگا روزی کے لیے پڑھ سکتے ہو جوب کے لیے پڑھ سکتے ہو اور اس کو لکھ کر کے اپنے گھر میں لگا بھی سکتے ہو اگر آپ کو گھر میں بہت زیادہ دکھت آتی ہے پریشانی آتی ہے احتیاط کے ساتھ اس کو لکھنا ہے اور احتیاط کے ساتھ ہی اچھی جگہ پر اس کو لگانا ہے جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو کسی کی بھی سایہ اس پر نہ پڑھتا ہو ایسی جگہ آپ کو لگانا ہے انشاءاللہ تعالی بہتی کارامت یہ صورت ہے بہتی اچھے اچھے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائے اور دوسرا چینل کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کو بھی جا کر کے سپورٹ اور سبسکرائب کر دے